اسلام علیکم میں ہوں اسامہ غیور اختر ہیڈلائنز آپ نے جانی بلچن کے آغاز پر براہ راست لیے چلتے ہیں راہنما پیچ آئے علی زیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو انہوں نے اببو کا کہنا اچھے بچوں کی طرح مان کے بائی کارٹ کر دیا پہلے دس پہجے تک یہ بائی کارٹ نہیں کر رہے تھے شام تک ان کا بیان آیا تھا کہ الیکشن لڑیں گے تیاریاں کر رہے تھے بلکہ وہ کیا نام ہے ان کا موہی دنور صاحب جو ہے لیاقت آباد میں پولنگ ایجنٹ ریکروٹ کر رہے تھے نون رہے تھے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی آجاؤ اب میں ترہا کہانی آپ کو سناتوں ہے کیا کہانی یہ ہے کہ انہوں نے دو ہزار بائیس اپریل میں جب یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان کو موقع دیا تھا عمران خان صاحب نے نفیس ہونے کا کہ جب یہ نفاست چھوڑ کے واپس اس کے اپوزٹ والی چیز کرنے کے لیے چلے گئے لفظ اچھا نہیں ہے لیکن نفاست کا اپوزٹ جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اور یہ چلے گئے اور جا کے مل گئے آج صرف زرزاری کے کہنے پہ ان کے پیسے لے کے کیونکہ آج صرف زرزاری کو ہمیشہ انہوں نہیں بچایا ہمیشہ سے جب یہ چلے گئے ادھر ایک مائدہ انہوں نے سائن کیا پی ڈی ایم کی لیڈریشپ سے اس میں کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے ڈی لیمیٹیشن والا جیری مینڈرنگ والا جا تو اس میں کرتے ہیں ذکر ڈی سیمبر 2021 کو یہ ڈی لیمیٹیشن ہوئی ڈی سیمبر 2021 میں ہم نے بھی بڑے اعتراضات اس پہ اٹھائے اور ہماری آج بھی ریزرویشنز ہیں اور رہی ہیں تھرو آؤٹ اور ان حضرات نے بھی کی لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب یہ چھوڑ کے جائیں گے تو عوام ساری کھڑی ہو جائے گی عمران خان اور طریق انصاف کے ساتھ تو ان کو اصل میں کیانڈیڈیٹ نہیں ملے دو سو چھالیس یونین کاؤنسلز میں ایک سو ساٹھ یا ایک سو باسٹھ ایسے ون سکسٹی کتنے فور تری ایسے انہوں نے کیانڈیڈیٹ لگا اسی بیاسی کیانڈیڈیٹ ان کی یونین کاؤنسلز میں یونین کمیٹیز میں کھڑے ہی نہیں ہوئے چیئرمن وائس چیئرمن اور جہاں کھڑے ہوئے وہاں بھی ان کے بعد کاؤنسلر کوئی نہیں تھے خالی گھڑے بہت ساری سیٹیں خالی چھوڑتیں پکڑ دھکڑ کر کے انہوں نے بڑی مشکل سے ایک سو ساٹھ کی بارش جن کو بچا لیا جولائے میں اس وقت کوئی بائیکارٹ کی بات نہیں تھی بارش پڑ گئی انہوں نے کا جلب بچ گئے اس کے بعد دوبارہ سلاب نے بچا لیا انہوں نے کہا جی سلاب آگے نہیں ہوں گے پھر پتہ نہیں تیسری دفعہ کیا ہوا تھا اس دفعہ انہوں نے وہ پوری کوشش کی کہ جیری مینڈرنگ کے اوپر اب جیری مینڈرنگ ہوتی ہے انگریزی کا لفظ ہے یعنی کہ ہلکا بندیاں غلط ہوتی ہیں تو اگر انگریزی کا لفظ ہے تو کسی انگریز کی ڈیموکریسی میں بھی ہوتی ہوگی نا جیری مینڈرنگ اردو کا لفظ تو ہے نہیں انگریزی کا لفظ ہے تو وہاں بھی ہوتی ہوگی تو وہاں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہوں گی باہر جو کہ سیولائز سو کالڈ سیولائز ڈیموکریسیز ہیں تو وہاں جو لیکن جیری مینڈرنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان چھوڑ دیں میدان انہوں نے اس لیے چھوڑا ہے کراچی والوں کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے پھر بھی یہ کھڑے تھے لیکن جب الیکشن قریب آگئے اور سر پہ آگئے ان کو یہ ایک بات اور سمجھ جائیں کینڈیڈیٹ تو چھوڑو ان کے پاس کیمپ ہی نہیں ہے اور کیمپوں میں اور اندر بیٹھنے کے لیے پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہے اور ان کے بہت کینڈیڈیٹ ان کے حلالے کے بعد ہمارے پاس آگئے لیاری میں ان کے کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آگئے چنیسر گوٹ پیچھے ادھر چنیسر ٹاؤن تین 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 یوسیاں کے تین یوسیز کے کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آگئے ناز آباد کے ہمارے پاس آگئے لیاقت آباد کے تین یونین کاؤنسل کے چیرمنز ہمارے پاس آگئے آچہ ہم نے اعلان نہیں کیا ہم نے کہا جی آج ہیں پارٹی میں اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم الیکچن کی کیمپین نہیں کریں گے لڑے گے نہیں تو یہ دس پارہ تو ایک سو ساٹھ میں ویسی کم ہو گئے تو ان کو تو کوئی البندہ ہی نہیں مل رہا تھا پولنگ ایجنٹ کھڑا کرنے کے لیے ووٹر تو بہت بات کی بات ہے تو انہوں نے یہ جیری مینڈرنگ والا بہانہ بنایا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پیپلز پارٹی نے غلط حلقہ بندیاں کی ہیں اور ہم اس کے اوپر پوری جدو جہد کریں گے کورٹ میں بھی جائیں گے سب کچھ کریں گے اور ہم گئے ہوئے بھی ہیں انہوں نے الیکشن سے فراغت بائیکورٹ کر کے بھاگ گئے ابو کی بات سن کے تو تحریک انصاف والوں کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر کراچی کے اور اور خاص طور پر ہیدر آباد کے تحریک انصاف کے چپٹر بلال غفار آپ کو اور وہاں پہ ریان راوچبوت کو کہ انشاءاللہ جب صبح کا سورج نکلے گا تو انشاءاللہ کل شام مغرب تاک آپ کو پتا چل جائے گا کہ تحریک انصاف انشاءاللہ ہیدر آباد میں بھی اور کراچی میں بھی اس پوڈیشن میں ہوگی زیادہ سے زیادہ یونین کانسل زید کے زیادہ سے زیادہ ہیدر آباد کے نو ٹاؤنز اور کراچی کے پچیس ٹاؤنز میں کہ ٹاؤن کے ناظمین اور نائب ناظم بھی اپنے لاسے گے اور انشاءاللہ ان دونوں بڑے پاکستان کے شہروں میں دنیا کے دوسرے تیسرے بڑے شہر میں اور پاکستان کی معاشی شہر رکھ کے شہر کراچی میں انشاءاللہ اور ہیدر آباد میں تاریخی شہر میں میر بھی تحریک انصاف کا آ جائے گا اب کیا ہے ہاں ایک دو باتیں انہوں نے کی یہ تو میں نے انعنونشمنٹ کی میں درہ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں حضرت فرماتے ہیں حضرت خالد مقبول صدیقی صاحب ان کو آمد ہوئی انہوں نے فرمایا کہ جی خیرات میں ہم دے رہے ہیں زکاة کھانے والے خیرات میں دے رہے ہیں فطرہ چوری کرنے والے خیرات میں دے رہے ہیں خدمت خلق کیا تھی وہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی گاڑیوں میں اسلحہ لے جانے والے اس کے پیسے کھانے والے اس کے نام پہ زمین کراچی کی قبضہ کرنے والے خیرات دے رہے ہیں خدمت خلق کمیٹی کے نام پہ منی لانڈرنگ کرنے والے تم خیرات میں دے رہے ہو کھالے چھننے والے بندوق کی نوک پہ خیرات میں دے رہے ہو اردو سپیکنگ پنجابی سپیکنگ پشتو سپیکنگ بلوچی سپیکنگ سندھی سپیکنگ ہر زبان کے بولنے والوں کا قتل عام اس شہر میں کرنے والے تم خیرات دے رہے ہو نائنٹین سیونٹی نائن میں تمہارا وجود نہیں تھا نا نائنٹین ایٹی تری میں تمہارا وجود تھا جب افغانی صاحب جماعت اسلامی کے میئر بن کے آئے تھے تو اس وقت تو تم نے کیا خیرات دی تھی لیکن میں یہ یاد دی رہا دوں کہ اس وقت جنرل زیاو لک کا ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا تو جماعت اسلامی کا جب بھی میئر آیا ہے اور دو ہزار ایک میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا تو اور آپ نے اس وقت تو بیک آٹ کیا تھا اس وقت بھی جب بھی میئر آیا جماعت اسلامی کا وہ ڈکٹیٹرشپ میں آیا ہے اور جماعت اسلامی کے حافظ بھائی سے میں بڑی آجزانہ اور عدب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حافظ بھائی یہاں چھ سات آٹھ الیکشن ہوئے ہیں زیادہ ہی ہوئے ہیں بائی الیکشنز کسی ایک میں آپ کا کینڈریٹ بھی نہیں کھڑا تھا نہ بائی الیکشنز نیشنل اسیمبلی کے نہ پروونشنل اسیمبلی کے یہ شداد کوریشی عمران اسماعیل کی جب گورنر بنے تھے تو کھڑا ہوا تھا تو نہیں کھڑا ہوا تھا نا عالمگیر کے الیکشن میں تو نہیں کھڑے ہوئے تھا کوئی بھی محمود مولوی میں کے الیکشن میں نہیں کھڑے ہوئے ابھی الیکشن آفتاب صندوقی کا جو آر ایف الوی کی سیٹ تھی اس پہ نہیں کھڑے ہوئے قرنگی میں نہیں کھڑے ہوئے ملیر میں نہیں کھڑے ہوئے این این دو سو چالیز جو ہم نے بائک آٹ کیا بتانے کے لیے کہ کوئی نہیں آئے گا ہم نہیں لڑیں گے تو وہاں بھی نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کے پاس بھائی ابھی کینڈیڈیڈ نہیں ہے صوبائی اور نیشنل اسیمبلی کے لیے جہاں سے قانون سازی ہونی ہے لوکل بوڈیز کے لیے تو آپ یہ جو کالا قانون ہم نے اٹھانا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے کیمپین اچھی کی سوشل میڈیا پہ تو آپ آپ سوشل میڈیا پہ اچھے مہر بنیں کل انشاءاللہ تحریک انصاف کا مہر جب رات کو آئے گا تو پھر لگ پتا جائے گا سب کو اور یہ بھی پتا جائے گا انشاءاللہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو انشاءاللہ صوبائی حکومت بھی بنانے جا رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی فیڈل گورنمنٹ یعنی کہ عمران خان ایکس نہیں نیکس پرائی منسٹر بھی ہے جب تینوں لیولز کے اوپر فیڈرل پروونچل اور لوکل باڈیز پہ جب تحریک انصاف کی حکومت ہوگی انشاءاللہ اس کالے قانون کو بھی ہم ختم کریں گے سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق آرٹیکل ون فورٹی اے بھی امپلیمنٹ کریں گے این ایف سی کے ساتھ ساتھ پی ایف سی اوارڈ بھی کریں گے پاورز بھی ڈیوالف کریں گے تاکہ جو پاورز لوکل باڈیز کے لوگوں کو الیکٹیڈ ریپیزنٹیٹیوز کو فائنانشل پاورز ٹیکس کلیکشن کی پاورز پولیسنگ کی پاورز ہیلتھ کی پاورز انفرسٹرکچر کی پاورز وارٹر بورڈ کی پاورز ہسپتالوں کی پاورز اب باسی شہید ہسپتال کا حال دیکھ لیں کہ ایم سی کے اندر ہے یہ جب ساری پاورز ملے گی اور جب فنانشل بیکنگ بھی ملے گی صوبے سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کیونکہ وہاں ہماری گورنمنٹ ہوں گی یہ کراچی انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ جس سپیڈ میں جائے گا اور ورلڈ کلاس بزنس اب انشاءاللہ بنے گا جو کہ کراچی کو کئی سالوں پہلے بن جانا چاہیے تھا خیرات میں دینے والوں نے اس کراچی کے ساتھ جو عشر کیا بندے اپنے مار کے چوری کے پیسوں پہ جھنڈا کسی کے کفن پہ ڈال کے اون کر لیا خود ہی مار کے اور کہا دیا جی ایجنسی نے مارا ہے بھولنا جائیں فون کال پہ چلنے والی مجبور قومی مومنٹ کہوں یا ایک دوسرے کو گالییں دے کے ایک دوسرے کی گلے میں ہاتھ ڈال کے منافق قومی مومنٹ کہوں ہم نے تو ان کو نفیس قومی مومنٹ کہنے کے لیے خان صاحب نے تو کہا تھا نفیس بن کے آ جائیں مگر نفاست ان کو شاید ان کے ان کو بائی نہیں بینیفیٹر تو ڈاؤٹ دیا تھا ہم نے ان کو بینیفیٹر ڈاؤٹ دیا تھا خیر تو یہ تو آج ان کا تو ہو گیا کام پورا بھئیہ سیاسی طور پہ اب ان میں کچھ دو چار اچھے لوگ ہوں گے جو کہیں بھسے ہوں گے ان کو موقع ملا تھا دیکھئے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں آخر میں ایک بات اور کی انہوں نے یہ میرا لاس پوائنٹ ہے جس شخص نے اس ملک کو لوٹا ہے جس شخص نے اس سوبے کو لوٹا ہے اور جس شخص نے اجتماعی زیادتی کی ہے مل کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے اور آپ کے شہر کے ساتھ میرے اور آپ کے سوبے کے ساتھ آصف زرداری خالد مقبول صدی کی اس کی تعریفیں کرتے گوں میں نے زبان کا بڑا پکا ہے وہ فرما رہے ہیں یعنی کہ تمہاری کراچی سے محبت مجھے اس وقت سمجھ آ گئی کہ جب تم آصف زرداری کی تعریف کر رہے تھے بڑی محبت ہے کراچی سے تو پھر اس شخص سے کیسے محبت کر سکتے ہو جس نے کراچی کا خون چوس لیا لوٹ کے کھا گیا کراچی کو کھائے جا رہا ہے پورے ملک کو دنیا میں اس کو مستر 10% کہتے تھے وہ بند تو 100% ہی کیا ہے عزیر بلوچ بھول گئے اس نے کیا کیا تھا بھول گئے آپ کا ساتھی آپ کا دوست تھا وہ بڑا چا بابا لڑنا بھول گئے اس نے کیا کیا تھا وہ ان کا لیڈر بڑا سچا آدمی ہے بھائی ایسے سچائی پہ ست کے جائے کوئی تو آپ نے اس کو آج سچا کہہ دیا کراچی والوں سے میں مخاطب ہو کے کہتا ہوں آپ کو مبارکو ایک نیا دن پندرہ جینوری کو انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاری مارنا تو نہیں دیوار میں کلاری رہ گئی تھی اس پہ جا کے سر مار لیا اور انشاءاللہ ایک نئے سورج سلو ہوگا کل اور انشاءاللہ کراچی اب کراچی دیکھے گا کہ ترقی ہوتی کیا ہے اب کمپیٹ کرے گا کراچی پہلے تو لاہور سے کمپیٹ کریں گے نا وہ لاہور بہت ہی آگے چلا گیا ہے ماشاءاللہ کیا پاکستان کا شہر ہے وہاں سے جب وہاں جا کے اتر ہو تو وہ ہم کے فون اندر رکھتے ہیں جب میں وہ لاہور والے کہتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں لے کے جاگا تمہارا فون کراچی سے آئے ہو تو یہ جو تم نے فون سنیچیں گئی جو بھی نکلے تھے ان کے پاس سے سارے لوگ تو وہ انشاءاللہ کمپیٹ کرے گا پھر دبائی سے بھی کرے گا اور انشاءاللہ دنیا کے ورلڈ کلاس بزنس اب سے کرے گا میں بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں شاہب بھئی بیٹھے ہیں شاہب صاحب اچھی طرح واقف ہیں ڈاکٹر شہاب امام وکیل ہیں اچھی طرح واقف ہیں ایم کیو ایم بادراباد پی ایس پی لندن پی آئی بی اور ساری باقی جو رہ گئی ہیں ان سب سے شاہب بھئی نے ہمیں جوائن کیا تھا دو مہینے پہلے بلکہ تھوڑا سا اوپر تو شاہب بھئی نے آج ہماری بلکہ وہ بڑی اچھی ہیلپ کر رہے ہیں ہم نے آج جو بھی تماشا ٹی وی پر چل رہا تھا یہ الیکشن کے اندر دھاندلی کا بیلٹ پیپر شوری ہونے کا اور لوگ پکڑے گئے ہم نے الیکشن کمیشن کو پانچ لیٹرز آج لکھے ہیں لیک آف سٹاف کل سٹاف پورا ہونا چاہیے پولنگ شروع ہوگی صبح تو سٹاف پورا ہونا چاہیے آپ نے کہا ہم الیکشن کرائیں گے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ صاف و شفاق ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں جو مرضی جیتے بیلٹ باکسز جو چوری ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو پی پی کے پی 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 کے کینڈر ایٹ جو ایک چیرمن صاحب اور وہ ٹھپے لگاتے پہ پکڑے گئے اس کے اوپر کہ مارڈی اور گلبرگ میں جو پولنگ مٹیریل چوری ہوا ہے اس کے اوپر اور سب سے امپورٹنٹ جو ٹی وی کے اوپر ایک اشتہار چل رہے ہیں پوری کیمپیننگ ہو رہی ہے سن گورنمنٹ تو لکھا ہوا ہے سلوگن یہ پیپلز پارٹی کا چل رہا ہے جو کیمپین کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر ہم نے خط لکھے ہیں سب جگہ ہم نوٹس میں لے آئے ہیں کہ یہ الیکشن کی رولز این ریگولیشنز کی جو پیپلز پارٹی دجیاں اڑا رہی ہے کوڈ اف کنڈک کی خلاف فرضی کر رہی ہے اس کا نوٹس امیڈیٹی لیا جائے میری دوبارہ درخواست ہے آج ازانہ گزارش ہے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی سے اس ملک کی ساری کہ صبح آپ ووٹرز کو شہر کراچی کے لوگوں کو بیلٹ پیپر کو لوگوں کے منڈیٹ کو تحفظ دیں صاف و شفاق الیکشن کروائیں کیونکہ انہوں نے دھمکی یہ بھی دی تھی کہ ہم دیکھیں گے کون الیکشن کراتا ہے ایک شاہ بھائی اس کے اوپر بھی ہمیں ایک کونسٹیٹوشنل پیٹیشن ڈالنی چاہیے بکوز کوئی شخص کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتا کوئی جماعت کسی کو الیکشن کروانے سے نہیں روک سکتی یہ میرے خالق میں قانون کی بڑی سق خلاف فرضی ہے اس کے اوپر بھی صبح کراچی والوں آپ سے آخری گزارش نوجوانوں خواتین میرے بزرگ میری بہنیں مائیں بیٹیاں میں پچپنگا ہو گیا ہوں تو بہت ساری بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اب ماشاءاللہ اٹھارہ سے اوپر ہو گئی ہیں ووٹ دینے کے قابل ہو گئی ہیں سب کو بڑی تعداد میں کل نکل کے ووٹ ڈالیں بڑی تعداد میں جو اس نے یہ بات کیے خالد مقبول نے گٹیا بات کہ کوئی نہیں نکلے گا اور خیرات میں دے رہے یہ بتائیں اس کو کہ بڑی تعداد میں ففٹی سکسٹی پرسنٹ پولیں ہونی چاہیے کل ان کے اپنے گھر والے بھی نکل کے ووٹ دیں گے بلے پہ جو بھی وہ پتا چلے گا کسی قسم کی دھاندلی ہونے کا کوئی چانس ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ بڑی تعداد میں نکل کے ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ جیسے لہور میں ہوا تھا پنجاب میں ہوا تھا ساری دنیا نکل کے آئی تھی ووٹ ڈالیں تو اگر کسی کا کوئی شوق داندی کرنے کا کر رہا تھا وہ بھی فارق ہو گیا بڑی تعداد میں نکلیں اور انشاءاللہ شہر کراچی کو آپ کے ساتھ مل کے شہر کراچی کے ساتھ مل کے کراچی والوں کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ آمندہ گہوارہ بھی بنائیں گے اور دنیا کا خوبصورت ترین شہر بھی بنائیں گے بہت بہر بار آمندہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دونوں یعنی کہ اببو جی کے ان کے اببو جی کے کہنے کے وجہ سے بھی اور ویسے بھی اببو جی نے بھی کہ آئی ٹھیک کہ تمہارے بات بندے ہی نہیں کھڑے تمہارے ہوئے تو تم کیا کر رہے ہو بائیکارٹ کر دو دونوں کو جواد ہو سکتی ہیں دوسرے سوال یہ خبلیس وقت ہے انشاءاللہ طریقہ انصاف میں امید کرتا ہوں دعا گو بھی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اتنے یونین کاؤنسلز کا ہم انشاءاللہ جیت لیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں بڑے گی کسی مہربانی جی بہت بہت شکریہ دوبارہ ہاتھ جوڑ کے شکریہ اور معذرت کہ سردی میں آپ یہاں آئے میرے لائے کبھی کوئی کام ہو تو میں فون پر ہمیشہ بھی لوں بہت مہربانی جی رہنمہ پیچھائے علی زیدی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایمکیو ایم پہلے دس بچ تک بائیکوٹ نہیں کر رہی تھی اب انہوں نے اچھے بچوں کی طرح بائیکوٹ کیا جب انہیں عمران خان صاحب نے نفاست کا موقع دیا تو انہوں نے پھر بھی آصف علی زرداری سے ملنا اپنے لئے بہتر سمجھا جب یہ معہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے ڈیلمیٹیشن کی بات نہیں کی خبر یہ ہے کہ ایمکیو ایم نے کراچی اور حیدر آباد میں بلدیاتی الیکشن کے بائیکوٹ کا اعلان کر دیا ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ موجودہ بلدیاتی انتخابات کو انتخابات نہیں سمجھتے ہم بطور احتجاج بلدیاتی الیکشن سے دستبردار ہوتے ہیں بلدیاتی الیکشن سے قبل ہی دھندلی ہو چکی ہے عوام سے اپیل ہے کہ بائیکوٹ میں ہمارا ساتھ دیں ہم نے سڑکوں کی بجائے ایوانوں میں آواز اٹھائی ہم اپنے شہر کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے رہے ہم نے چھ مہ کے دوران ہر سطح پر جد و جہد کی سندھ حکومت نے اپنے حصے کا کام کیا کم از کم کوشش تو کی آج پندرہ جنوری ہے اور پندرہ جنوری تک رات کے ایک بجے تک ہم اس شہر کو انصاف دینے کے لیے اور اس بات کے لیے یہاں کے ایک ایک بالغ شخص کی رائے دہی کا احترام ان کو گنا جانا اور ان کا منڈیٹ اس کا احترام کیا جائے آپ سب گواہ ہیں کہ ہم اس پوری بلدیاتی الیکشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں پہلے ہی دھانگلی ہو چکی ہے یہ پری پول رگنگ ہو چکی ہے اس لیے اس انتخاب کو کوئی انتخاب نہیں سمجھ سکتا اور ہم اس کو انتخاب ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا ہم نے سڑکوں کے بجائے ہم نے ایوانوں میں آواز اٹھائی قانون سازی کی کوشش کی گئی عدالتوں میں گئے الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور الیکشن کمیشن کا ادارہ محض اس لیے بنایا گیا ہے عوام ہم کے ٹیک سے یہ ادارہ اس لیے پلتا ہے اور چلتا ہے کہ جمہوریت جو واحد راستہ ہے جس پہ چل کے پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے وہ جمہوریت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انتخابات شفاف غیر جانبدار اور ایماندارہ نہ ہونی چاہیے لہٰذا آپ سب کی موجودگی میں ہم انصاف نہ ملنے پر الیکشن کمیشن کے رویے پر اور بے ایسی پر ہم احتجاجاً آج کے انتخاب سے دزبردار ہو رہے ہیں اور تمام جمہوریت پسند لوگوں کراچی کی شہریوں مہاجروں پنجابی پتھانوں سنڈیوں بلوچیوں سرائے کیونکہ تمام حق پرستوں سے کراچی اور حضرباد کے سب سے درخواست کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ اپنے حق کے لئے کھڑی ہوئی ہے اصول ہار کر انتخاب جیتنے والے ہم نہیں جناب جو لوگ انتخابات میں کھڑے ہوں گے اخلاقی طور پر وہ انتخابات ہارے بھی لوگ جو بھی کراچی میں میار آئے گا ایم کیم کی خیرات پہ آئے گا آپ ہمارا انتظار کیجئے یہ انتخابات اور اس کے نتائج یہ شہر قبول نہیں کرے گا شہر کے اصل بارس دوبارہ واپس آئیں گے اس پارٹی کے ساتھ ہماری تاریخ رہی ہے مخاصمت کی بھی رہی ہے مخالفت کی بھی رہی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کس دفعہ انہوں نے کم سے کم یہ بات مانی اور اپنی کچھ چیزیں الیکشن کمیشن تک بھیجی تھی وزیر آزم آخر تک ہمیں فون کرتے رہے ہم نہ ہوتے تو حکومتیں بننا پاتی اور جمہوریت بچنا پاتی پہلے بھی اور آج بھی اس لئے ہم دوبارہ یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جمہوریت کی بوت امیدواروں کے نام مانگ لیے گئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ وفاق میں اتحادی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اعتماد کا ووٹ پھیلے نہ پڑا تو نمبر پورے کر کے دکھائیں گے عام انتخابات کا فوری نقاد ملکی مفاد میں نہیں بلاول بھٹو نے کراچی اور ہیدر آباد کے بلدیاتی الیکشن میں کارکنوں کو بھرپور حصہ لینے کی بھی ہدایت کی ہے بلاول بھٹو نے دنیا نے اس سے گفتگو کی رپورٹ دیکھئے ملک میں تیزی سے بدلتی صورتحال میں بلاول بھٹو بھی متحرک پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی چیمن نے واضح کر دیا دنیا نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے پاکستان کو مشکل صورتحال سے نکالنا ہے پھر الیکشن ہوں گے عام انتخابات ہو یا بلدیاتی پیپلز پارٹی عوام میں جانے سے نہیں ڈرتی مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتماد کا بوٹ لینا پڑے گا اگر ضرورت بھی پڑا میں سو اپیسٹ سے زیادہ متمن ہو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پورا جو بوٹ ہے جو 172 کا نمبر ہے وہ بھی دکھا سکیں گے کہ اس وقت ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے پندرہ جائن بیڈی کو ہمارا بلدیاتی الیکشن ہو جائیں اور ہم باقی ایشیوز کو بھی منیج کر دیں جب سے خان صاحب حکومت سے نکلا ہے اس کے ساتھ اپنے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے وہ اپنا پورا دور اس چیز پر جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ایک پاس مزیر آزم بنا دیں لیکن اس کو نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت اس مشکل سے ہمیں نکالنے والا ہے تو وہ جارہا ہے کہ اس پہ پہلے وہ ہمیں سیمیٹاج کرے لیکن انشاءاللہ تعالی اس کا ہر کوشش ناکام ہوگا پنجاب میں کانسٹیکیوشنل جنوری جو عمل ہے اب وہ آگے اسی طریقے سے چلے گا بلاول بھٹو نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بلدیاتی انتخابات کا معاملہ کلیئر ہو گیا کارکن بھرپور حصہ خبر پختونخواہ کے وزیر علا محمود خان کا کہنا ہے کہ امران خان کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل کر دیں گے قبائلی اسلام فنڈز کی فراہمی سے متعلق کمیٹی کا قیام غیر قانونی اور غیر آئینی ہے سمین جان کی رپورٹ دیکھئے تنہا کے وزیر علا محمود خان کا پشار پریس کلپ کی نو منتحب قابینا کی حلف برداری تقریف سے خطاب میں کہنا تھا کہ صبح اسمبلی کی تعلیل سے متعلق امران خان ہدایت دیں گے تو اسمبلی تعلیل کر دی جائے گی وزیر علا نے وفاقی حکومت کی جانب سے زمشد آزلا کو فنڈز کی فراہمی سے متعلق کمیٹی کے قیام کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا ہے وزیر علا کا کہنا تھا کہ وفاقی سرکاری ملازم کو کمیٹی کا چیرمین بنایا گیا ہے خیبر مختنخا کا کٹ پتلی گورنر اس کمیٹی کا ممبر ہے دیکھ فنڈز ڈائریکٹ کریں گے کسی کمیٹی کے ذریعے کریں گے وزیراعلا کا کہنا تھا کہ وفاق کی حکومت صوبے کو نہیں اپنے ایمینے اس کو ترقیاتی فنڈ دے رہی ہے وفاق چاہتا ہے تو آئینی طریقے سے قبائلی علاقوں کا اختیار واپس لے پنجاب کابینہ نے بلوچستان کو اکیس ہزار میٹرک ٹن گندم دینے کی منظوری دے دی محکمہ جل خانجات خوراک اور دیگر محکموں میں بھرتیوں کی منظوری بھی دے دی گئی ہے پرویز الہی کہتے ہیں کہ امران خان کی سوچ کو لے کر آگے چل رہے ہیں وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کی زیر سدارت صوبائی کابینہ کا نوہ اجلاس پنجاب کابینہ نے بلوچستان کو اکیس ہزار میٹرک ٹن گندم دینے کی بقاعدہ منظوری دے دی مئنوالی کو ڈیویزن کا درجہ دینے کی مشروط منظوری جامپور کو زلہ کا درجہ دینے جبکہ داجل اور محمد پور کو نئی تحصیلوں کا درجہ دینے کی مشروط منظوری تلہ گنگ کے علاقے ملتان خرد کو تحصیل بنانے کی مشروط منظوری میاوالی میں تینتیس کلومیٹر طویل لکی تھامے والی روڈز سی پیک انٹرچنج سے منسلے اقلیتی قیدیوں کے لیے مذہبی تعلیم مکمل کرنے اور ٹیوٹا کورسز کرنے والے قیدیوں کو سزا میں معافی دی جائے جیل وارڈنز کی منظور شدہ آڑائی ہزار آسامیوں پر بھرتی ہوگی محکمہ خوراک میں اسسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر فوڈ انسپیکٹرز اور فوڈ سپروائزرز کے لیے بھرتیوں کی منظوری جیو آر میں سکاری رہائشکہوں اور لاہور ہائی کورٹ کی امارت کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کیلئے فنڈز کی منظوری لاہور ہائی کورٹ میں سائلین اور بزرگ وکلا کے لیے لیفٹ نسب کرنے فیصل آباد میں نئے کورٹ رومز کی تعمیر کی منظوری دی گئی محکمہ پرسیکیوشن اور ڈائریکٹوریٹ جنرل پبلک ریلیشنز کے افسروں اور ملازمین کے لیے سو فیصد خصوصی الانس کی منظوری پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کے مننجنگ ڈائریکٹر کی تائیناتی کی منظوری بھی دی گئی وزیرالہ چوتھی پرویز الانہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی کے قیام پر کابینہ کا شکریہ ادا کیا پرویز الانہ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے پانچ ماہ کی قلیل مدت میں دو سو تہتر عرب رویہ کا ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو صوبے میں جاری حلقہ بندیوں کے عمل کی وجہ سے میاوالی کو ڈیویجن کا درجہ دینے کے لیے نوٹفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا الیکشن کمیشن کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندی کا عمل جاری ہے اس لیے میاوالی کو ڈیویجن کا درجہ دینا الیکشن کمیشن حکامات کی خلاف ورزی ہے بھکر میاوالی اور تلاغنگ پر مشتمل ڈیویجن کے قیام کا نوٹفیکیشن جاری نہ کیا جائے الیکشن کمیشن کا مراسلہ چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی بھیجوا دیا گیا ہے پنجاب کی صوبائی کابینہ نے آج عمران خان کے آبائی زلے اکترین کا کہنا ہے کہ حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر چار آشاریہ دو بلین ڈالر رہ گئے ٹیکسٹائل سیکٹر میں پچاس سے ستر لاکھ لوگ بے روزکار ہو گئے پاکستان مالیاتی خسارے میں ہے ملکی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں ایلسیز نہ کھلنے کی وجہ سے تاجر سٹیٹ بینک ہیڈ آفیس کے باہر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پاکستان ہے وہ پھر سے پڑھنا شروع ہو گئی ہے جو عام آدمی دیکھ رہا ہے وہ آٹے کی قیمت جو ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے تقریباً منطلب کانٹروڈ تو پچپن روپے گل ہوتی لیکن پین سٹھ روپے تک ہوتی تھی وہ آج ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ روپے جو ہے وہ کلو پر چلے جائے اور یہی حالات جو ہیں وہ گی کے ہیں اور پاکی چیزوں کے ہیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہی ہے ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عام آدمیوں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے جو غریب لوگ ہیں اپنا دیاتوں میں وہ روٹی اور پیاس کے ساتھ اپنا گزارہ کرتے ہیں اور پیاس آج دو سو تیس روپے پہ ہے یہ کہاں کی وہ ہے لاہور کے الہمرہ ہال میں سیاسی، سماجی، تعلیمی اور آرٹس کے موضوعات پر تھنک فیسٹ کے تحت مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب نے ایونٹ کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا طلبہ نے فیسٹیول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیاں ریپورٹ دیکھئے افکار تازہ کے ذریع تمام تھنک فیسٹ میں اہم موضوعات پر ماہرین کا اظہار خیار مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی پہلا سیشن چیلنجنگ ٹرث کے انوان سے ہوا ماہر تعلیم محسن حامد اور ڈاکٹر وسی منور نے اپنے خیالات کا اظہار کیا خیالات کیا دوسرے سیشن میں جناح کامیابی اور تاریخ میں کردار کے موضوع پر کتاب کی لانچنگ ہوئی اس سیشن میں سٹوکلم یونیورسٹی سے اشتیاک احمد قانوندان اسد رحیم خان نے شرکت کی قانوندان سلمان اکرم راجہ نے پینلیسٹ سے کتاب سے متعلق سوالات کیے پیسر سیشن جیو اکنومکس اینڈ نیشنل سیکیری سٹریٹیجی کے انوان سے ہوا سابق ایڈوائزر پاکستان نیشنل سیکیریٹی موید یوسف نے بطور پینلیسٹ شرکت کی اور سینئر فیلو سی ایس ایس آر پی ایجاز حیدر نے ان سے سوالات کیے 99.99% of the people who have passed judgment have no clue what happened what I want to know is why as a nation do we think we have the luxury of wasting time on something that is gossip for most people who are not where they could see what had happened and not spending time on figuring out what to do with this country how to resolve the problems الحمرہ ہال نمبر 3 میں نئے منصوبہ جات کے سبب لاہور کے محول کو خطرات کے موضوع پر بھی سیشن ہوا جس میں انوائرمنٹل لائر رافع عالم اور قانوندان فیصل لکوی نے بطور پینلیسٹ شرکت کی اور ڈیویلمنٹ پروجیکٹس پر گفتگو کی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے طلابہ نے نہ صرف ایونٹ کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا بلکہ مختلف سیشنز میں ہونے والے گفتگو سے اہم معلومات بھی حاصل کی شرکہ نے ایونٹ کو جدید علوم سے متعلق آگہی کا اہم ذریعہ قرار دیا تینک فیسٹ کے پہلے روز مختلف سیشنز سمیت عدبی بیٹھک اور گیلری کا بھی احتمام کیا گیا جس میں شرکہ کی دلچسپی قابلیں دید رہی